مہمد رحیل صابر یوربالجی ٹیوٹر فار گریڈ ٹویل سو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ چھوٹی ٹرمز جس میں ایک ٹرم ہم ڈسکس کریں گے بائیو سفیر سے کیا مراد ہے اس کی پراپر ڈیفنیشن ہم ڈسکس کریں گے اس کی رینج کو ڈسکس کریں گے پھر ہیبیٹیٹ سے کیا مراد ہے اس کو ڈسکس کریں گے نش سے کیا مراد ہے اس کی اگزامپلز کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں ان تمام چیزوں کو ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے تو ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بائیو سفیر اور ساتھ کچھ چھوٹی ٹرمز اگر ہم بائیو سفیر کی بات کریں تو بائیو سفیر سے مراد ہمارے پاس area of this planet planet where living organisms are living so basically it's the part of planet where living organisms are living یا ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ it's the part of the planet or area of the planet or area of the land which is inhabited by living organism so وہ area جہاں living organisms نے ایک specific area occupy کیا ہوا ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں where life is possible so it's the part of the planet area of the planet area of the land where living organisms are living where life is possible وہ area ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے بائیو سفیر کہلاتا ہے تو یہ basically ایک specific range ہوتی ہے جس میں living organism رہ رہے ہیں اور اس سے اگر باہر نکل جائیں then they will not be able to survive then they will not be able to live مثال کے طور پہ اگر ہم اس کی range نکالیں تو اس کی جو range ہمارے پاس نکلتی ہے وہ نکلتی ہے 20 kilometer so ہمارے پاس یہ ایک 20 kilometer کی range ہے تو یہ 20 kilometer کی range ہے ہمارے پاس جس میں جو ہے وہ life possible ہے اس میں وہ تمام جو ہیں وہ physical factors available ہیں which are providing which are supporting life اگر ہم اس range سے باہر نکل جائیں تو life possible نہیں ہوں کیونکہ وہاں پہ بے شمار physical factors جو ہیں وہ available نہیں ہوں جو life کو support کرنے کی چاہیے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں living organisms کے رہنے کی تو وہاں ہم ایک term discuss کرنا ہوتی ہے which is called as habitat habitat so it's basically place or location where living organisms are living and they spend most of their time so basically ایک ایسی جگہ جہاں پہ living organism رہتے ہیں اور جہاں پہ وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اپنی زندگی کا وہ حصہ basically کیا کہلاتا habitat کہلاتا اگر habitat کی بات کریں examples کے لحاظ سے تو suppose کیجئے اگر میں بات کروں fish کی so fish جو ہے وہ live in water تو water اس کا habitat ہوگا میں کہتا ہوں جی جو lion ہے live in jungle تو یہ اس کا habitat ہے تو جہاں پہ living organism جو ہے وہ رہ رہا ہے اور اپنی زندگی کے جو ہے وہ بیستر time کو گزار رہا ہے وہ area وہ location جو habitat کہلاتی ہے اگر ہم habitat کے اندر دیکھیں تو habitat جو ہے یہ کیا کرتا ہے it provide many physical and chemical factors which factors ہوتے ہیں یہ ایک specific range کے اندر ہوتے ہیں جو کہ toleratable range ہوتی ہے مثال کہ اگر ہم پانی کی بات کریں light کی بات کریں temperature کی بات کریں اور بے شمار جو ہیں وہ physical factor will be there which are responsible and they must be in tolerate able range تاکہ وہاں پہ species جو ہے وہ اچھے طریقے سے survive کر سکے habitat کا ہی جو ہے وہ main کام ہوتا ہے کہ ان کو رہنے کی جگہ دینا habitat کا ہی main کام ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ factor جو ہے وہ apply کرنا تاکہ وہ 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 اچھے طریقے سے وہ اس species کے اوپر apply کر رہا ہوتا ہے اسی طرح اسی کے اندر ایک بڑی important term ہے جسے ہم بولتے ہیں نش اگر ہم نش کی بات کریں تو نش ہمارے پاس یہ term introduce کروائی جوزف گرینل اور according to this scientist اور basically یہ ornithologist تھا ornithologist کہتے ہیں ornithologist ornithologist کہتے ہیں جو birds کے اوپر study کر رہا ہو جو birds کے اوپر study کر رہا ہو تو اس نے سب سے پہلے نش کی term کو introduce کر وایا اس نے کہا basically نش ہے کیا so نش ہے ہمارے پاس all those factors are features which provide help to 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 species to live in a specific area اگنیزم ہے وہ کس طرح کا انٹریکشن پر فارم کریں گے وہ کن طرح کے یا کون کون سے فنکشن پر فارم کریں گے to live in the environment how they will adjust themselves اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں how they adjust themselves یہ بھی جو ہے وہ نش کی اندر جو ہے وہ شامل ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ how they perform their different rules to survive اس کے اندر یہ تمام فیچرز بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ اگر وہ رہنا چاہ رہے ہیں اپنے habitat کے اندر تو کون کون سے ان کو functions perform کرنے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ کیا کر سکیں survive کر سکیں نش کے اندر اگر ہم مزید دیکھیں تو یہاں پہ بے شمار ان کے behavioral ورہنا چاہیے ہیں جو ان کو help کرتی ہیں تاکہ وہ environment میں اچھے طریقے سے کیا کر سکے انٹریکٹر کر سکے اب سپوز کیجئے میں بات کرتا ہوں کہ if there is abundance of resources in the environment تو ان abundance میں وہ کیا کیا perform کریں گے ان کی behavioral adaptations کیا ہوں گی ان کا جو ہے اس environment میں food لینے کا جو mode ہوگا وہ کیا ہوگا وہ environment کے ساتھ کس طرح انٹریکشنز کریں گے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز کس قسم کی ہوں گے اور اگر جو ہے وہ shortage ہے shortage of resources تو تب وہ کس طرح behave کریں گے تب جو ہے انہوں نے کون کون سے function perform کرنے ہیں how they will survive تو یہ تمام activities جو کہ ایک environment کے اندر جو ان کا ایک specific habitat ہے اس میں survive کرنے کے لیے ان کو جو جو activities perform کرنا ہے جو جو adaptation کرنی ان ان تمام کو ہم کل کل کن سیڈر کرتے ہیں ان نش اس کے بعد ایک سائنٹس آیا چارلس اس نے اس کو مزید تھوڑا جو تھا وہ ایزی کر دیا according to چارلس چارلس کے مطابق جو ہے نش can be defined as نش basically is the rule of the species in the environment یا ecosystem تو اس نے اس کو مزید آسان کر دیا اور اس کے مطابق کہ ایک environment کے اندر species کا جو role ہوگا وہ basically کیا کہلاتا ہے وہ نش کہلاتا ہے اور mostly جو role ہوتا ہے mostly related to obtain food mostly یہ جو role ہوتا ہے یہ food لینے کے لیے ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں کہ ہمارے پاس میں کہتا ہوں head lies so یہ کیا کرے گی acts as parasite so جو parasitism ہوگا یہ اس کا role ہوگا میں کہتا ہوں فرض کی جی میرے پاس tiger ہے اور یہ کیا کر رہا ہے predation کر رہا ہے so predation basically کیا ہوگا یہ اس کا role ہوگا تو ہر species جو ہے وہ اپنے environment کے اندر جو role perform کر رہی ہے اپنے survival کے لیے جو activities perform کر رہی ہے اپنے survival کے لیے وہ ساری کے ساری include ہوتی ہے ایک اور چیز آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں it may also also include professional activities as well professional activities کہہ لی جی occupation کہہ لی جی یہ مثال کے طور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا environment کے اندر role teaching ہے teaching جو میرا role ہے یہ میرا niche consider ہوگا so environment کے اندر ecosystem کے اندر habitat کے اندر species جو role perform کر رہی ہوتی ہے اپنے survival کے لیے وہ role جو ہے وہ consider ہوتا ہے اس کا niche اس کے ساتھ niche also includes also include some physical factor such as pH temperature light water یہ تمام چیزیں یہ بھی جو ہیں وہ niche میں include ہیں کیونکہ یہ ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو life کے survival کے لیے support کر رہی ہوتی ہے یہ بھی niche کے اندر آتی ہے تو اس طرح niche کو سمجھ نا اور ہمارے لیے کیا ہو گیا آسان ہو گیا سو اس طرح اگر ہم اس lecture کی summary جو ہے وہ بیان کریں تو ہم نے اس lecture کے اندر biosphere کی دیفنیشن کو ڈسکس کیا habite کی ڈیفنیشن کو ڈسکس کیا biosphere کی range کو ڈسکس کیا niche سے کیا مراد ہے اور niche with respect to Joseph Greenle اور niche with respect to Charles جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ان تمام terms کو ہم نے ڈسکس کیا اگر ہم اس lecture کی importance دیکھیں تو once again یہ جو lecture ہے وہ objective point of view سے بہت important ہے آپ کو باعث سفیر کے definition اچھے سے یاد کرنی ہے پوچھ جا سکتی ہے habitat کی definition اس کی examples niche کے definition اس کی examples اچھے طریقے سے آپ سو اب تک لئے اتنا ہی اجازت دیجئے for next lecture thank you very much اللہ حافظ